جیس اس پیمیس گرو میں آپ سب کو خوش آمدید جیس آج سے ہم یہ ون سبجک جو پیپرز ہوتے ہیں اس کی تیاری کیلئے مختلف لیکچر سیریز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ انگلیش سے لے کے جنرل نالج اسلامیات یہ کرنٹ افیر ایوریڈن سائنس کو بھی تھوڑا یہ ٹیچ کرتے ہیں تو یہ ون سبجک پیپر جو ہوتے ہیں وہ ہنڈرڈ ایم سی کیوز کے ہوتے ہیں اور ان ایم سی کیوز کو یاد کرنے کا اور اس میں جو مختلف چیزیں آتی ہیں تو ان کو یاد کرنا ان کو رٹھا لگانا اور ہمارے جو جتنے بھی دوست ہوتے ہیں ان کے لئے کافی مشکل ہوتا ہے تو یہ ون پیپر سبجک پیپرز جو ہوتے ہیں ان کی تیاری کے لئے ہم آپ کے ختمت میں حاضر ہیں اور سی ایس ایس پی ایم ایس گرو آپ کو جس کا ہمیشہ سے یہی موٹف رہا ہے کہ یہ جو رٹھا کا جو ایک سسٹم ہے وہ ختم کرنا اس کا مین موٹف ہے اور ایک کنسپٹ کو کلیر کرنا یا جہاں آپ کو یاد کرنے کی زورت ہوتی ہے وہاں آپ کو ٹپس این ٹرکس کی ذریعہ آپ کو یاد کروانا یہ مین موٹف ہے پی ایم ایس سی ایس پی ایم ایس گرو کا تو آج سے یہ ون سبجک پیپرز کے لئے ہم تیاری سٹارٹ کر رہے ہیں لیکچر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے بیگراؤنڈ کو دیکھیں گے کہ ہمارا سٹیڈی پلان کیا ہوگا اور ہم کن چیزوں کو کور کریں گے اور کون کون سی چیزوں کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے جس کے تھرو ہمارا جو ایک ون سبجک پیپرز جو ہوتے ہیں جس میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر سے لے کے انسپیکٹر سے لے کے کمپیوٹر آپریٹر سے لے کے مختلف اسسٹنٹ سے لے کے یہ مختلف جو ون سبجک پیپرز ہوتے ہیں تو وہ سارا کچھ ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے اس میں انگلیش کو دیکھیں گے اس میں دوسری جنرل نالج کی چیزوں کو دیکھیں گے اور ان کو کنسپٹ سیکھیں گے اور ساتھ میں جہاں ہمیں یاد کرنا ہوگا وہ ہم میموری کی کے ذریعے ٹپس اینڈ ٹرکس کے ذریعے ہم وہ یاد کرنے کی کوشش کریں گے تو گائز آج کا لکچر جو ہے ہم دیکھیں گے کہ ایم سی کیوز کا جو ایک ایم سی کیوز ٹائپ کا جو پیپر ہوتا وہ کن چیزوں پر پیسٹ کرتا ہے تو وہ سب سے پہلا جو ہوتا ہے وہ جنرل نالج سے ریلیٹڈ کوششنز پوچھے جاتے ہیں جو اٹلیسٹ فیفٹی پرسنٹ کا ہوتا ہے جس میں آپ کو پاکستان افیر سے پاکستان سٹیڈی سے ریلیٹڈ آپ کو ایم سی کیوز ملیں گے اور ساتھ میں کرنٹ افیر سے ریلیٹڈ آپ کو ایم سی کیوز ملیں گے اور اسلامیات سے ریلیٹڈ آپ کو ایم سی کیوز ملیں گے اور ساتھ میں ایک اور چیز میں یہاں مننشن کرتا جاؤں گا اس اسٹیک جنرل نالچ سے بھی چیزیں آئیں گی جو آپ کے اسٹیک اس میں آتی ہیں مطلب جس میں چینجز نہیں ہوتی ہیں سپوز جو آہ تالس سے لے کے لارجز سے لے کے سماللس سے لے کے اور مختلف چیزیں اس میں آتی ہیں یہ ایک آہ آوشن سے لے کے سی سے لے کے ریور سے لے کے یونیورس سے ریلیٹر یہ اس طرح کی جو چیزیں آئیں کیپٹل سے لے کے کرنسی سے لے کے یہ جو چیزیں آتی ہیں یہ آپ کی سٹیٹک جنرل نالج میں آتی ہے تو وہ چیزیں بھی ہم اس کے ساتھ دیکھیں گے تو جنرل نالج میں ہم چار چیزیں دیکھیں گے پاکستان سٹیڈیز کو دیکھیں گے کرنٹ افیر سلامیات اور ساتھ میں سٹیٹک جنرل نالج کو دیکھیں گے اور یہاں میں ایک بات آپ کو منشن کرتا جاؤں کہ ان چیزوں کو ہم دیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے کرسپٹ کو سمجھیں گے اور جہاں ہم نے یاد کرنا ہوگا گائز وہاں ہم میمورائز مطلب وہاں ہم رٹھا نہیں لگائیں گے بلکہ وہاں ہم اس کو ٹپس اور ٹرکس کے ذریعے یاد کرنے کی کوشش کریں گے جہاں بھی ہمیں یاد کرنے کی چیزیں ہمیں میسر ہوں گی وہاں ہم ٹپس اور ٹرکس کے ذریعے جس طرح ہم اپنے ووکیبلری میں جو ہم نے ایک سیشن سٹارٹ کیا ہے جہاں پہ ہم ایک دوسری چیز ہے پکچر کے ساتھ اس کو ایک کمپیر کر کے ہم موکیبلری یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہی سیم چیز ہم یہاں جنرل نالیج سے وہ چیزیں ہم کرنے کی کوشش کریں گے اس کے بعد دوسرا سیکشن جو آتا ہے ایم سیکیو ٹائپ پیپر میں وہ ہمارے پاس انگلیش کا آتا ہے تو انگلیش کا ہمارے پاس جو ہوگا وہ سنٹنس کریکشن یا ریسپورٹنگ کا سب سے پہلے آتا ہے جس میں آپ کا ناؤنٹ سے ریلیٹڈ جس میں آپ کا آرٹیکل سے ریلیٹڈ آپ کا پریپوزیشن جو سب سے ایمپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے اس سے ریلیٹڈ مطلب جو پارٹس آف سپیچ آپ کے پاس آتے ہیں پھر اس سے آگے پھر کلاسز پھر سنٹنس اس طرح کی چیزوں پیرگراف سے بھی ان سے جو آپ کا ایک سنٹنس کریکشن کا جو ایک پورشن آتا ہے ایرٹ سپورٹنگ کا جو آتا ہے وہ بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے جو ہمارے پاس پیپر ہوتا ہے ون سبجک پیپر جو ہوتا ہے ایم سی کیوز ٹائپ جو پیپر ہوتا ہے اس میں یہ چیزیں بہت زیادہ آتی ہیں اور ہمارے جو دوست ہوتے ہیں ہمارے جو بچے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر اسی میں مار کھا جاتے ہیں جو سنٹنس کریکشن کا جو ایک پورشن آتا ہے اس میں وہ پھر ڈر جاتے ہیں کہ یار یہ چیز تو مجھے صحیح لگ رہی ہے اس میں کونسا ابھی کونسی چیز کونسا وہ ہمارا مسئلہ دے رہا ہے کونسا سنٹنس اس میں صحیح کرنا ہے کونسا جو ایک اے بی سی ڈی جو ایک آپ کو ٹائپ دیتے ہیں اس میں آپ کو پھر مرلہ وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے تو اس کے لئے انگلیش میں ہم الگ سے ایک سیشن سٹارٹ کریں گے اور اس میں سے الگ ہمارے ٹیوٹوریل لیکچرز ہیں جو انگلیش کو کبر رہے ہیں جس میں آپ کے سنٹنس اور سپارٹ جو اس میں آ رہے ہیں ایرر سپارٹنگ کا جو ہے وہ الگ سے ہمارا سیشن ہوگا پھر انٹینم سیرنمز کا الگ سے ہم ویکوبلیری میں جو ہم یاد کر رہے ہیں جو ایک میموری کی کے تھوہ ہم یاد کر رہے ہیں تو اس میں وہ چیز کبر کریں گے ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہم پھر میموری کی کے ذریعے ہم اس کو یاد کرنے کی کوشی کریں گے ایکٹیو پیسیف اس میں دیکھیں گے تو انگلیش سے ریلیٹڈ اکثر اور بیشتر یہی چیزیں ہمارے پاس جو ایم سی کیو ٹائپ کا جو پیپر آتا ہے اس میں یہی چیزیں آتی ہیں تو یہ سارا کچھ ہم انشاءاللہ کور کر لیں گے آگے جا کے جو انیلیٹیکل یا انٹیلیجنس جو پورشن ہوتا ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ٹوئنٹی سے تھرٹی نمبر اکثر اس سے آتے ہیں اٹلیس ٹوئنٹی تو آتے ہی آتے ہیں تو وہ بھی ہم دیکھیں گے وہ بھی ہم میموری کی کے ذریعے وہ ہم ایک فارمولہ کے ذریعے وہ جو انیلیٹیکل جو ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ جو بھی دوست وہ دیکھتے ہیں وہ کافی ٹائم ہمارا کنزیوم کر لیتا ہے پیپر میں وہ پھر حل کرنے لگتے ہیں تو جو ایک ام سی کیو کا اٹلیسٹ ایک منٹ یا ون این اہ آف جو آپ کے پاس منٹ ہوتے ہیں وہ اس سے زیادہ آپ جب ایک ام سی کیو کے ساتھ لگاتے ہو تو وہ آپ کا پورا ایک سسٹم خراب کر دیتا ہے تو اس لئے ان کا جو انٹیلیٹیکل انٹیلیٹیکل جو ہوتے ان کے بھی فارمولیز ہوتے ہیں یہ بھی فارمولیز کے تھرو ہی حل کیا جاتا ہے اور جب آپ کو فارمولی کا پتہ ہوتا ہے تو آپ اس کو دیکھ کے ہی آپ کو انسر کا اندازہ لگ جاتا ہے تو آپ وہ ون منٹ سے پہلے پہلے بلکہ دس پندرہ سیکنڈ میں ہی وہ کر جاتے ہیں تو انٹیلیٹیکل کا جو انٹیلیجنس کا جو پورشن ہے وہ ہم تھرو فارمولیز وہ کرنے کی کوشش کریں گے اور لاسٹ میں ہمارے پاس جو بیسک اریثمیٹک کے آتے ہیں بیریس آرائیٹمیتک میں بھی کچھ بیسکس ہوتی ہیں جو آرائیٹمیتک کی بیسک ہوتی ہیں جو ال جبرا کی بیسک ہوت monitے ہیں جو جیومیٹری کی بیسک سووتے ہیں تو وہ میٹھ سم دیکھنے کی کوشش کریں گے وہ جو بیسک چیزیں آتی ہیں وہ ہم یاد کرنے کی کوشش کریں گے اس کی جو ایک فارمولا ہوتی ہے وہ ہم یاد کرنے کی کوشش کریں گے یہی چیزیں ہیں تو یہ ہم انشاءاللہ میں یہ چیزیں ہم کور کریں گے جنرل نالج میں جو ہمارے پاس آتے ہیں پاکستان سٹیڈی سے لے کے کرنٹ افیر سے لے کے اسلامیات سے لے کے اس میں آپ ایوری ڈی سائنس کو بھی ہم ٹچ کریں گے اور اس کے ساتھ جو کمپیوٹر سائنس کا جو پورشن آتا ہے وہ بھی اس میں ہم دیکھ لیں گے اور جو اسٹیڈی کی جنرل نالج کا آتا ہے وہ بھی ہم اس میں کور کر لیں گے لیکن یاد رہے یاد رہے وہ ہم یاد کرنے کی کوشش نہیں کریں گے بلکہ وہ ہم کانسپ سمجھنے کی کوشش کریں گے اور جہاں ہم نے یاد کرنا ہوگا وہاں ہم نے میموری کی کے ذریعے وہ یاد کرنا ہوگا ٹھیک ہے گا اس میموری کی is the best فارمولا جو آپ جو چیز بھی آپ یاد کریں گے وہ آپ کسی میموری کی کے ذریعے یا tips and tricks کے ذریعے آپ یاد کریں گے اس کے بعد انگلیش کو ہم سنٹنس کریکشن سے لے کے انٹرنیم سوکیبلیر سے لے کے ڈائریکٹ انڈائریکٹ ایکٹیو یہ چیزیں ہم کور کر لیں گے اور analytical اور basic arithmetic کو through فارمولا ہم وہ کور کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ہمارا مین چار پورشن میں وہ divide کیا گا اس ہم ان کو تو یہ چار لیکچر پہ ہمارے لیکچر سیریز پہ ہمارا ہوگا تو ہم انشاءاللہ ان کو الگ الگ discuss کرنے کی کوشش کریں گے تو آج کا لیکچر ہم یہی ختم کرتے ہیں اور اگلے لیکچر میں general knowledge سے ہم start کریں گے اور general knowledge کا جو static portion ہے وہی سے ہم start کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے ساتھ رہیے اگلے لیکچر میں ملتے ہیں تب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ